اسلام علیکم my name is hasan چودری you are tuned into something hot آج اس لیویٹی کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں آج کل آپ انہیں دو ڈراموں میں دیکھ رہے ہیں جن میں سے ایک ڈراما ہر ہفتے نہ صرف ٹرینڈ کر رہا ہوتا ہے بلکہ ویورشپ اور ریٹنگز کے نئے ریکارڈ بھی بنا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہت ہی بہترین ادھاکار ہیں but based on my interaction with him I can tell you وہ ایک بہت اچھے انسان بھی ہیں تو آئے ان سے بات کرتے ہیں ان کے ڈراموں کے بارے میں اور ان ڈراموں میں ان کے کرداروں کے بارے میں ہمارے ساتھ ہیں گوھر رشید السلام علیکم گوھر سر کیسے آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں اللہ کا شکر ابھی تک تو صحیح پہلے تو شکریہ آپ آئے سرکر میں سب کو بتا دوں کہ پورے ایس او پیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے we're very thankful to koheil cafe انہوں نے ہمارے لیے space الگ سے کھولی sanitize کیا گوھر بھی ماسک لگا کے آئے میں بھی ماسک لگا کے آیا اور ہم اسے وقت کچھ 6 فٹ سے زیادہ کی دوری پہ بیٹھے ہیں so thank you for agreeing to this interview sir pleasure pleasure because I mean someone has to break this fear of covid فورا سا کچھ کرنا ہی پڑے گا sir tabi کچھ ہوگا as long as SOPs کو follow SOPs کو آپ ضرور احتیاط کریں بہت زیادہ بہت زیادہ احتیاط کریں جیسے ابھی ہم لوگ بہت فاسٹے ہو بیٹھے ہیں بہت فاسٹے ہو یہ بہت چی بات کیسے آپ otherwise تو یار جو پوری دنیا کے حال ہیں وہی پاکستان کے حال بھی ہیں کافی ابھی ملو ہوا ہے کام سارا کے سارا because everybody's like a little scared and you know precautions or SOPs وغیرہ بھی تک سہی تک سے design نہیں ہو پا رہے ہیں کہ set کی environment کو کس طریقے سے SOP کے format میں لے کر آ سکتے ہیں so abhi but recently I've done a project by the name of lockdown it's a feature film so اس کے اوپر اس کے سیٹ کے اوپر بہت strict SOPs تھے even the executive producer so Taimur Tariq was on the set and you know monitoring all the SOPs by himself so 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 میرے خواہد سے اب چیزیں تھوڑی سی بہتری کی طرف آ رہی ہیں اور جیسے کہ vaccine بھی آگئی ہے so so اچھا آگئی ہے سر روز ہی کوئی آ رہی ہوتی ہے ہاں سے روز ہی کوئی آ رہی تھا لیکن ترامی کا اتنا ریسپونس ملا ہے اور ڈیفرینٹلی تھوڑا سا ڈیفرینٹلی بھی ہے سیریل بھی ہے اور اللہ کا شکر بھی ہے کہ عزت مل گئی نہیں تو کافی ٹرامی ہوتے ہیں آتے چلے جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا بس اللہ کا شکر ہے سیر اور میرے خواہد سے سب سے بڑی بات کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیت کی گیم ہے تو اس پوجیک کے اوپر اللہ کا شکر ہے کہ ایسی ٹیم اکیومیلیٹ ہوئی تھی ایسی ٹیم سارے کٹھے ہوئے تھے جو کہ پڑے نیت کے ساپ ستھرے لوگ اور کام اور کام کی بہتری کے لیے سٹرائف کرنا تو میرے خواہد سے شاید اللہ تعالیٰ کو پسندہ آگئی ہے یہ بھی سکرپٹ آیا آپ کے پاس عشقیہ کا تو جب آپ نے پڑا اور امیزیومنگ آپ نے پڑا ہوگا سائن کرنے سے پہلے سٹوری ہے جی ایک لڑکی ہے جس کو ایک لڑکے سے پیار ہے ٹھیک ہے جی لڑکی کو مہاب آپ کہتے ہیں کہ اس لڑکے سے تم شادی کسی اور سے کر لو لڑکی کسی کو کچھ نہیں بتاتی اور اس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اس سے شادی کر لیتی ہے جس لڑکے سے وہ پیار کرتی ہے وہ لڑکا پوسی کی بہن کے ساتھ شادی کر لیتا ہے سننے میں تھوڑی سی افسرڈ لگتی ہے یہ سٹوری تھوڑی سی آپ نے جب پڑی تو آپ کا کیا ریاکشن تھا مزے کی بہت بتاؤں کہ میں نے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ملے گا اور سوری پھر وہ جب ہو جاتا سارا ایرینجمنٹ بیس میں اپیسوڈ تک وہ کچھ نہیں کہتی یہ تو آپ کا شکریہ رائٹر کا شکریہ ڈیریکٹر کا شکریہ عمران خان صاحب کا شکریہ ٹرمپ کا شکریہ بیس میں اپیسوڈ میں اس نے آ کے آپ کو ساری بات بتا دی لیکن یہ پہلے سے بیس میں اپیسوڈ تک کی جو جنی تھی اور فرانکلی سی بھی ہونسٹلی سپیکنگ جب آپ کے باتے سکرپٹ آیا آپ کو پرمیس کے ساتھ کبھی کوئی چیز پرمیس کے ساتھ کبھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی بکاوز اپیسوڈ تک کافی چیزیں ہو رہی تھی پر ایکسیمپل اگر رومی کا کریکٹر جو کہ ہانیامے نے پلے کی یعنی ان کا اور شبیر جان کا جو ایک باند ہے فاغر اور ڈاٹر کا وہ ایک سرٹن چیز پھر جس طریقے سے ہمزہ اور ہمنا کا جو ایک تف ہے وہ جس طریقے سے دیویلپ ہو رہی تھی تھوڑی سی چیزوں کو اگر اتنی بہترین طریقے سے ڈیویلپ نہ کی جاتی جو ابھی ٹوینٹی ایپیسوڈ کے اوپر امپیکٹ آیا اور جو رسپونس آیا شاید وہ نہ آتا اگر آپ یہ تھی جلدی گیو وے کر دیتے پلوٹ کو اور وہ جو ایک کنفیشن کو ٹھیک ہے کیونکہ اصل تو مدہ یہی تھا اور جو کہ ہوتا ہے خواتین یویلی اپنے پاسٹ کو لے کے گھبرا جاتی ہے جو کہ بہت غلط بات ہے ٹھیک ہے جب مرد بہنی نتی نے کھل لے بول دیتا ہے تو آپ کیوں نہیں بول سکتے ہیں مگر یہ ٹیبوز ہیں ہماری سسائیٹی کے اندر انفورچنی آپ لوگ نے یہ دکھایا کہ جو خواتین اس طرح کے ایکسپیئنسز گزرتی ہیں وہ شاید کہ وہ نہیں بات کر پاتے ہیں اس کے بارے میں ہماری سسائیٹی کے اندر کہ آپ نے بات نہیں کرنے میں میں لائے کہ اب now we are in 21st century ہوں گے digital age ہے generation z چل رہی ہے ٹھیک ہے اس میں اب اتنا broad-minded اتنا open-minded اب ہونا پڑے گا کہ اگر کسی کچھ چیز بودھر کر رہی ہے at least وہ اپنے اممہ اببہ کو یا پنی بہن کو جا کے بتا سکے اپنے ہزبن کو جا کے بتا سکے in due time ٹھیک ہے بتا سکے مگر مجھے لگتا کہ عشقیاں کو یہی سب سے بڑی چیز ایک highlight کی گئی ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کیوں نہیں بتا رہی ہمنا کیوں نہیں بتا رہی ارے بھائی وہ کیسے بتا لے کیسے اگدم سے میں مجھے اور جس تکہ بیک گراؤن دکھایا ہے ہمنا کا ٹھیک ہے کہ وہ مدل کلاس سے ہے ٹھیک ہے میڈل کلاس ہی خواتین تو اس طرح کی ہیں لیکن نہیں ہونا چاہیے ان کا خاندانی مسئلہ بھی ہے میرے خیال میں کوئی کسی کو کچھ بتاتا نہیں چھوٹی بھی کہتی چلو اسلام بات چلو چلو واپس چلو کیوں جانا نہیں بس میں کہہ دیا چلو تو چلو امہ بھی نہیں بتا رہی کہ اببہ ہسپتال میں اببہ بھی نہیں بتا رہے بیمار اببہ بھی نہیں بتا یہ کچھ یہ میرے کہا سے یہ ان کا خاندان کا مسئلہ میرا بیمار شادی کی اچھے لیکن آپ کا جو کریکٹر ہے عظیم چلو اس نے ہمنا نے تو نہیں بتایا اور ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو کہ نہیں بتا پاتی ہیں خبر آ جاتی ہیں اس نے نہیں بتا عظیم کو شک تو ہونا شروع ہو چک کر لیں تو وہ بولتا ہے اس سکت کہ اگر میں چک کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا لیکن میں بھروسے اور عزت سے رشتوں کو ڈیل کرنے کا قائل ہوں تو عظیم وہ کیریکٹر ہے جو آپ کو پورا مارجن دے رہا ہے کہ آپ آئیں you know you come پوروڈ بھروسے اس سے کہ پہلے مجھے شک و شبات ہونا شروع ہو جائیں آپ سچ بتا دیں میری پرسنل لائف اگر بات کروں میرا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے اپنے دوستوں میں یا کہیں بھی اپنے ہلکا حباب میں کہ بھائی سچ بول دو کچھ بھی کر آئے سچ بول دیں اور اگر خود نہیں بتاؤ تو میں نہیں بودھ رہی میں نہیں آپ سے پوچھوں گا اگر مجھے بہت شک ہو رہا ہو گا اگر آپ نہ کہ دیں گے میں کیا کر لوں گا اگر کیا مجھے 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 اسی طریقے کے ہی ہزبنز اب ہونے چاہیے اسی طریقے لڑکے مرد یہ بڑا بڑا سب ٹیکسٹول میسیج ہے ان دراما سیریز کہ لڑکے اس طرح بھی ہیں مجھے اتنے کومنٹس آتے ہیں اس بات کے اوپر ازیم جیسے لڑکے تو اب نہیں ہیں ارے یقین کرے ہیں میں ہوں اس طرح کا اللہ ہوں اچھا ٹھیک ہے میں اپنی گرل فرنڈز کے ساتھ ٹھیک ہے میں ہمیشہ اوپن یہ بات کی کہ جو بھی ہے سچ بول دیں آپ معافی ساتھ خون معاف ہیں سچ بول دیں مگر وہی بیمی سوسائیٹی کا پریشر سرٹن ٹیبو لیکن intrude نہیں میں کرنا کہ موال میں گھوس کے دیکھوں نہیں میں موال میں دیکھوں کس کا میسیج آیا سٹاک کروں آپ کو نہیں میں آپ کو suffocate نہیں کروں عظیم بھی آپ کو suffocate بنے آپ انسیکیور ہو جاتے ہیں انسیکیور ہو ہونے کی ضرورت نہیں اگر کسی نے کچھ کرنا ہے وہ آپ کو بغیر بتائے بھی کر سکتا ہے آپ کے ساتھ فرشتوں کو بھی نہیں بتا ہوگا ٹھیک ہے اور جسے جو کرنا وہ کر لے گا تو عظیم اسی چیز کا قائل ہے کہ آپ سچ پولتے ہیں باقی دیکھی جائے گی پھر تو عظیم play کرتے بھے آپ کو نہیں مسئلہ ہوگا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے ہی بلکل کرکر ازیم والے ہیں مگر play کرتے بھے مجھے definitely مسئلہ ہوگا تھا بکاوز اس سے پہلے کبھی positive character and especially actor like مجھے سے actor کو آپ character دے دیں میں بڑا اچھا کوشش کروں گا کہ کرنے کی مگر if I have to play myself وہ بہت اگم سے میرے ہاتھ پھول جاتے ہیں کہ میں کیا کروں ٹھیک ہے اور یہ بالکل بھی yourself تو نہیں ہو سکتا نہیں بلکل نہیں اتنا نہیں انہ 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 دیکٹرز پلے کرتا رہا ہوں اور وہ ایک چھاپ بنی وی ایک سٹیریو ٹائپ ماتھے پہ لگی وی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے بعد اب دم سے جب یہ آفر ہوا مجھے تو مجھے ہی تھا میں بدل محمود جو ڈیریکٹر رہے ہیں میں ان سے ہی بولا میں نے کہا آپ میں ہی ملکہ مجھے آپ پتا ہے میں نے کہا ہاں یہ تم ہی کرو گے اور پھر میں نے کہا آپ مجھ سے کیوں پوزیٹیو کرا گے تو انہوں نے کہا کہ that'll be a catch factor for the audience you know an actor who's so established you know playing negative characters is going to come across as a positive guy in the drama series میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ بہتا سمجھتے ہیں and then kudos to Fahad Mustafa and Dr. Reli کہ انہوں نے اس بات کے اوپر stand لیا because definitely definitely for a proposal like this کہ ایک باندہ جو کتنے negative characters کرتا ہے except now University can I patterns so definitely existing resistance businessman اور وہ sort of a stand on and danser they were like ask every single chocolate and then i was like okay that's a huge responsibility now so if so DON،순ب میں سے بات کر رہے ہیں so if so on point and so onhin so then definitley you have to bring your A game on to the table تو بھر 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 محمود اکر نا ہوتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کریکٹر اتنا بھی بھی کر سکتا کیوں اس کی کیا بچ یار بھر اف دیریکٹر اگر اچھا ہوں آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور اوپر سے دیریکٹر اگر آپ کا دوست ہو تو اور بھی پھر زندگی خوشحال ہو جاتی ہے تو اب وہ مجھے ایسا دیریکٹرر نہیں بیٹھ کر سمجھاتے تھے ٹھیک ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ بیٹھ کے ہم کوئی بڑا کوئی سیریوس کوئی تھنک ٹینک چل رہا ہے مطلب کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا وہ دوستی والے انداز کے اندر ہی دوچہ جھگتیں لگائیں ٹھیک ہے تھوچی ٹیک کی اور پھر کر کے سمجھا دیا کہ یہ اس طرح کرو یہ سارا کچھ وہ بڑا سمودھ کی وہ زیادہ پریشر بھی نہیں فیل ہو رہا تھا مجھے از این ایکٹر کہ میں صحیح میں غلط کر رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے مجھ سے ٹھیک ہے اور بڑا سمودھ طریقے سے زندگی وہاں پہ عشقین کی سیٹ پہ آباد رہی ہے